دونوں جہانوں کا مالک بھی ہے وہ جو کن کہہ کے گھر شے کا خالق بھی ہے اسے جس کے پابند شمس و قمر جو شافے بھی ہے اور رازق بھی ہے جس کے دم سے ہے دونوں جہان کی بکا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مہترم عزیزوں دوستوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست احباب خیر و حافظ سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے آپ کے کاروبار میں چار چاند لگائے دن دوگنی اور راج چوگنی ترقیتا فرمائے آپ جہاں بھی رہے شاد و آباد رہے ہمیشہ خوش رہے اور خوشیاں بارتے رہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کو لے کر ہی بات کرنے والے ہیں شہاب بھائی کے سعودی سفر کے تعلق سے اور مکہ سفر کے حوالے سے جتنے بھی اپ ڈیٹ آ رہی ہیں جتنے بھی جانگاری مل رہی ہیں وہ ساری اپ ڈیٹ اور جانگاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کیا ہے شہاب بھائی اس وقت کہاں پر رکے ہوئے ہیں کہاں پر قیام فرما رہے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں یا رکے ہوئے ہیں اگر روکے ہوئے تو کہاں پر روکے ہوئے اور پیارے دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شہاب بھائی کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی ہیں ان کی فیملی بھی ہیں جس میں ان کی پتنی ان کی بیوی ان کی اہلیا ان کی دو بیٹیا ان کے اببہ اور ان کے چچا بھی ہیں اور پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ویڈیو ایسی بھی دکھائیں گے جس کو دیکھ کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کا دماغ موتر ہو جائے گا اور آپ خوشی سے جھوم اٹھو گے تو پیارے دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ شہاب بھائی کی فیملی شہاب بھائی سے ملنے کے بعد اور کچھ روز مدینہ دل منورہ میں قیام کرنے کے بعد شہاب بھائی کا ویلکم کرنے کے لیے پہلے ہی مکت المکرمہ پہنچ چکی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شہاب بھائی ابھی بھی مدینہ دل منورہ میں قیام فرما رہے ہیں یا انہوں نے اپنا سفر مکت المکرمہ کے لیے شروع کر دیا ہے اور پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ شہاب بھائی جب سے گھر سے چلے تھے انہوں نے آج تک کتنے کلومیٹر کا سفر تیہ کر لیا ہے اور کتنا کلومیٹر کا سفر ان کا باقی ہے ابھی اور کتنے کلومیٹر کا سفر انہیں تیہ کرنا ہوگا ابھی کتنے روز اور لگانے ہوں گے مکت المکرمہ ابھی کتنا کلومیٹر باقی ہے شہاب بھائی کو اپنی منزلیں مقصود تک پہنچنے کے لیے ابھی اور کتنے کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا ہوگا ابھی اور کتنے روز لگانے ہوں گے ابھی اور کتنا سمیں کتنا وقت لگے گا تو پیارے دوستو انسائی باتوں کا کھلا سا میں ویڈیو کے انڈ میں کروں گا اس لیے پیارے دوستو آپ کو ویڈیو میں لاشتک بنی رہنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اس لیے ویڈیو کو اس کی پر چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے نہیں تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ پائے گا پیارے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ اور گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالو تو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے ویڈیو کو لائیک اور اپنے دوست احباب رشتدار اور تمام اہل ایمان کے ساتھ شیئر بھی کریں پیارے دوستو پڑھتے اپنی ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کیا ہے پیارے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی گیارہ مئی کو گیارہ تاریخ کو مدینہ المنورہ پہنچے تھے اور مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد شہاب بھائی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے شہاب بھائی نے مسجد نبی پہنچ کر اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور مدینہ المنورہ کے جتنے مقدس مقامات ہیں سب کی زیارت لگتار کرتے رہے اور پھر شہاب بھائی کی فیملی مدینہ المنورہ پہنچ چکی تھی کچھ روز اپنی فیملی کے ساتھ میں رہے لیکن پھر ان کی فیملی شہاب بھائی کا ویلکم کرنے کے لئے مقدس المکرمہ پہنچ چکی ہے تو پیارے دوستو شہاب بھائی ابھی نکلے ہیں نہیں یہ اپ ڈیٹ ہم آپ کو ویڈیو کے لاشٹک میں دیں گے اس لئے آپ ویڈیو میں لاشٹک بنے رہے ہیں پیارے دوستو اب میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر کے چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ شہاب بھائی کون ہے کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں سے وہ چلے تھے کتنا سفر انہوں نے پیدل تے کیا تقریباً تین ہزار کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل انڈیا میں تے کیا کیونکہ پیارے دوستو جس گھر میں جانے کے لئے اکیلا انسان بھی ترستا ہے خواہش کرتا ہے خواہش مند ہوتا ہے کہ اللہ مجھے کسی طرح اپنے اس گھر میں بلا لے اس گھر میں جانے کے لئے کتنی محنتیں مشکتیں کرتا ہے کتنا اللہ سے مانگتا ہے جب جا کر کے اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں کیونکہ پیارے دوستو ایسے بہت انسان ہیں جو حج کرنے کے لئے جانا چاہتے ہیں ان کے پاس اتنی وسط بھی ہے ان کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے ان پر حج فرض بھی ہے لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں جا پاتے جب بھی حج کا زمانہ آتا ہے حج کا وقت آتا ہے تو ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں جا پاتے لیکن اللہ رب العزت نے شہاب بھائی کو یہ نعام بخشا ہے یہ نعام دیا ہے کہ انہیں پیدل حج کرنے کے لئے قبول کیا ہے لیکن شہاب بھائی کا راستے میں پریشانیاں بھی بہت آئیے لیکن شہاب بھائی نے اپنی حمد کو ٹوٹنے نہیں دیا اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا وہ اللہ سے مانگتے رہے اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہے کوشش کرتے رہے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہے یہ وہ سب سے بڑی پریشانی تھی جو شہاب بھائی کو انڈیا میں سفر کرتے ہوئے ان کے سفر کے دوران شہاب بھائی کو پیش آئی تھی جب پاکستان انہیں ویزہ نہیں دے رہا تھا تو انہیں لگ بگ چار مہینے دسیہ پندرہ دن انہیں پنجاب کے ایک اسکول میں رہ کر کے انتظار کرنا پڑا انہیں بعد میں پھر ویزہ ملا ویزہ ملنے کے بعد وہ پاکستان پہنچے پھر شہاب بھائی نے اپنا سفر پاکستان میں تیہ کیا لیکن دوسری پریشانی کی بات یہ دی کہ پاکستان سرکار نے شہاب بھائی کے لیے کچھ اچھا نہیں کیا دوسری پریشانی ہو شہاب بھائی کے لیے یہ گھڑے گی کہ شہاب بھائی کو کچھ ہی روز پاکستان کے اندر سفر کرنے دیا گیا اس کے بعد انہیں فلائیڈ میں بٹا کر کے ایران کے اندر چھوڑ دیا گیا پیارے دوستو پھر شہاب بھائی نے ایران کے اندر اپنے سفر کو تیہ کیا لیکن پریشانی شہاب بھائی کا ساتھ کہاں چھوڑنے والی تھی ایران کے سفر کے دوران شہاب بھائی کو یہ پریشانی پیش آئی کہ ایران کے اندر بہت زیادہ برف باری تھی شہاب بھائی نے جب ایران کے اندر انٹری کی شہاب بھائی جب ایران پہنچے تو ایران میں بہت زیادہ برف باری تھی بہت زیادہ تھنڈ تھی بہت زیادہ پرف باری تھی راستے بھی سفید ہو رہے تھے پیڑ پودھ بھی سفید ہو رہے تھے اتنی زیادہ تھنڈ تھی بہت زیادہ سردی تھی اتنی سردی تھی اور اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں یہ روزہ رسول ہے اور اس کی سائیڈ میں پورا ریاجل جنہ ہے ریاجل جنہ کی سائیڈ سے ہے روزہ رسول اور یہ سامنے والے گیٹ سے ہم پہنچتے ہیں دوستو یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ اس وقت سعودی میں ہے اور اس وقت مدینہ کے اندر ہے جس نے ہمیں یہ ویڈیو سینڈ کی ہے اللہ رب العزت اس بھائی کے تمام صغیرہ کے برگناہوں کو معاف فرمائے اور اس کا بدل اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے پیارے دوستو دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ہر ایمان والے کو اس گھر میں ایک بار جانا اور اس گھر کے ایک بار سیارت اللہ رب العزت ہر مسلمان کے نصیب میں لکھ دے اور ہر مسلمان کو ایک مرتبہ اس گھر میں آنا ہر مسلمان کے لئے مقدر کر دے آمین سم آمین کہ وہاں پر دھوپ بہت زیادہ تھی دھوپ بہت تیز تھی گرمی بہت زیادہ تھی کیونکہ وہاں کی گرمی مشہور و معروف ہے ٹیمپریچر ہر وقت 48 سے 50 سیلس ڈگری رہتا ہے تو دوستو اتنی تیز دھوپ میں اور اتنی زیادہ گرمی میں سفر کرنا اور وہ بھی پیدل یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بہت زیادہ مشکل ہے اتنی گرمی میں اگر آدمی سواری سے بھی سفر کرتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے لیکن شہاب بھائی پیدل سفر کر رہے ہیں تو یہ شہاب بھائی کی حمد کی بات ہے ان کی حمد اور حسلے کو سلام ہے تو پیارے دوستو آپ بینہ دیری کیے چلتے ہیں شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ کی طرف پیارے دوستو یہ تو آپ کو پتائی ہے کہ شہاب بھائی کی جو فیملی ہے وہ تو پہلے ہی پہنچ چکی ہے شہاب بھائی کی ویلکم کے لیے لیکن شہاب بھائی بھی رکے ہوئے تھے تو اب آپ کو پتاتے ہیں کہ شہاب بھائی نے اپنا سفر شروع کیا ہے یا نہیں تو پیارے دوستو اس بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ شہاب بھائی نے انتیس مائی کو اپنا سفر مکت المکرمہ کے لیے شروع کر دیا تھا اپنا باقی کا سفر جو تین سو پچاس کلومیٹر کا یعنی کہ ساڑھے تین سو کلومیٹر کا سفر بچا ہے مدینے سے مکت المکرمہ کا لگ بھگ جو کہ ساڑھے تین سو کلومیٹر بتایا جاتا ہے اور وہ شہاب بھائی لگ بھگ دس سے بارہ دن میں تیہ کر لیں گے انشاءاللہ تو پیارے دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شہاب بھائی مکت المکرمہ کی طرف شہاب بھائی نے لگ بھگ پچاس سے پچپن کلومیٹر کا سفر تیہ کر لیا ہے مکت المکرمہ کی طرف یعنی کہ اور تین سو کلومیٹر لگ بھگ تین سو کلومیٹر شہاب بھائی کا سفر باقی رہ گیا ہے اور بہت جل انشاءاللہ مکت المکرمہ پہنچ جائیں گے پیارے دوستو میں آپ کو ایک بہت پیاری ویڈیو دکھانے والا ہوں اسے دیکھ کر کہ آپ ماشاءاللہ اور سبحاناللہ کمنڈ میں بالکل ضرور لکھے گا پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کے فوارے مکت المکرمہ میں لگائے گئے ہیں یہ صرف حاجیوں کے لئے لگائے گئے ہیں تاکہ حاجیوں کو گرمی سے بچایا جا سکے کیونکہ پیارے دوستو آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ سعودی عرب کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹیمپریچر ہر وقت 48 سے 50 ڈگری سیلز رہتا ہے اسی وجہ سے حاجیوں کو گرمی سے بچانے کے لئے سعودی حکومت نے یہ کام کیا ہے پیارے دوستو سعودی حکومت کا یہ کام دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ سعودی حکومت نے یہ کام بہت ہی اچھا کیا ہے شاید اس سے حاجیوں کو تھوڑا سکون تھوڑی راحت تھوڑا آرام مل سکے کیونکہ پیارے دوستو وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ کام جو کیا ہے سعودی حکومت نے یہ صرف حاجیوں کی حاجیوں کو راحت پہنچانے کے لئے ان کے آرام کے لئے اور انہیں گرمی سے بچانے کے لئے کیا گیا ہے تو پیارے دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی کسی اپلیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا دیر سارا خیال لکھئے گا اجازت چاہوں گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ